ایک انسان اگر دنیا کو آخرت پر ترجیح دے اس کی سزا یہ ہے کہ آخرت میں وہ انعام کے لائق لی و جہنم کے لائق ہے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآفَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَخِيمَ هِيَ الْمَعْوَحِ وہ انسان جس نے سرکشی کا راستہ اپنایا حدیں پار کر گیا سب اللہ نے جی چیزوں سے منع کیا تھا لذتوں میں آ کے ان کی پیچھے دوڑ پڑا اللہ کے خلاف سرکشی کی اللہ کی بندگی کو ٹھوکرا دیا وَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآفَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور دنیا ہی کی زندگی کو چن لیا آخرت کے مقابلے میں آخرت کا نہیں دنیا کی دنیا ہے بھئی اصل یہی ہے اس کیلئے کرو مرنے کے بعد کیا ہوتا کون دیکھا قبر میں کیا ہوتا معلوم نہیں دنیا ہی اصل ہے یہی کی کوشش کرو وَآفَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی کیا ہوگا اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَحَ جہنم کی جھلسا دینی ہوئی لے والی آگ اس کا ٹھکانہ ہے ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے تو جو انسان دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دے وہ کامیاب ہے جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے اس کا ٹھکانہ جنت نہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ہر دن یہ ابتحان ہوتا ہے کہ آدمی نماز کو چنتا ہے یا تجارت کو آدمی آرام کو چنتا ہے یا اللہ کی عبادت کو روزانہ ابتحان ہوتا ہے آدمی حلال کو چنتا ہے یا حرام کو سچ کو چنتا ہے یا جھوٹ کو امانداری کو چنتا ہے یا دھوکے کو دنیا کی جلدی ملنے والی چیزوں کیلئے غلص راستہ اپنا آتا ہے یا آخرت کے لئے صبر کر کے قنات اور زہد اور خلال والی زدگی بزارتا ہے روزانہ امتحان ہوتا ہے اور اسی امتحان کے نتیجے میں آدمی آخرت میں کامیاب یا ناکام ہوتا ہے تو دوسرا نقصان دنیا پرستی کا یہ ہے کہ دنیا پرستی انسان کو جہنم کی آگ میں دے جاتی ہے بعض وقت پیٹ کی آگ مجھانے کے لئے آدمی جہنم کی آگ جلا دیتا ہے اس کا حق دار بن جاتا ہے موسیقی